اسلام علیکم آج ہم جس ڈیسورڈر کی بات کریں گے اس کا نام ہے پینک ڈیسورڈر یہ خوفہ حراس اور گبراہت کے معنی ہیں پینک ہونے کے اس میں فرد کو بہت زیادہ بیچینی ہو جاتی ہے گبراہت ہو جاتی ہے اسے چیسٹ پین شروع ہو جاتی ہے اس کے دل کی دڑکن تیز ہو جاتی ہے تھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے سانس بند ہو رہا ہے ہے تو یہ بھی انگزائیٹی کی ایک ٹائپ اس میں انگزائیٹی کا شدید دورہ پڑتا ہے اور ٹیرر یا خوف یا دہشت پیدا ہو جاتی ہے تاری ہو جاتی ہے چند منٹوں میں اتنی زیادہ دہشت تاری ہو جاتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے اس کا دل اتنی تیزی سے دڑکتا ہے اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے یا رنگ زرد پڑ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے جیسے کوئی عذاب آنے والا ہے میرے پہ کوئی عذاب آ گیا ایسی فیلنگ ہو جاتی اس کی جب یہ ایسا پینک اٹیک ہوتے ہیں تو فرد جو ہے وہ آوائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے مختلف سیچوشن سے کہ کہیں مجھے ایسا نہ ہو جائے میں بزار کیسے جاؤں اگر وہاں پہ مجھے ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا میں یونیسٹی جاؤں گی تو کہیں میری جان نہ نکل جائیں اگر میرا سانس سب کے سامنے بند ہو گیا تو میں پھر کیسے جیوں گی میں مر جاؤں گی اس میں فیر آف ڈیتھ بھی ہوتا ہے انسان کو مرنے کا خوف بھی ہوتا ہے اب ذرا اندازہ لگائیں کہ انزائیٹی اگر تھوڑی کم ہو تو انسان کوئی کام کرتا ہے انزائیٹی اوبارتی ہے کام کے لیے ایک فکر ہو پریشانی ہو تھوڑی سی تو انسان زندگی میں آگے بڑھتا ہے لیکن انزائیٹی اگر شدید ہو جائے تو نہ صرف یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کر دیتی ہے بلکہ جسمانی طور پر بھی اسے فٹ نہیں رہنے دیتی ہے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے کچھ ایک تو میڈیکیشن ہے ایک سائیکو تھرپی ہے کہ ہم مختلف سائیکو تھرپیوٹک انٹرونشن کے ذریعے اسے کم کرتے ہیں سب سے پہلے ہے سیک کانسلنگ جس کو بھی ایسی علامات ہیں جسے پینک اٹیک یا پینک ڈیسارڈر کی شکایت ہے اس کی علامات میں ہم نے دیکھا کہ شارٹنس آف بریتھ ہے سانس کا کم آنا یا رکنا چیسٹ پین ہے ہارٹ پالپیٹیشنز ہیں اور ڈیزینیس ہے چکر آنا لڑکھڑ آنا اس طرح کی علامات اگر آئیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو ایک ذہنی بیماری ہے انگزائیٹی ایک شدید پیک پہ پہنچ جاتی ہے آپ کی اور پھر آپ کے سامنے کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے تو اس کے لیے آپ کو سائیکوولوجس کے پاس جانا چاہیے آپ کو ہیلپ لینی چاہیے اپنی کانسلنگ کروانی چاہیے سائیکو تھرپی کروانی چاہیے CBT and other types of psychotherapeutic interventions can often help people who have panic attacks اس میں کاغنیٹی بیہیویر تھیرپی کے ذریعے ہم کچھ موڈیفائی کرتے ہیں فرد کا بیہیویر جو اسے ٹرگر کرتا ہے انگزائیٹی کے لیے اسے عبارتا ہے CBT aims to help you change the way you see challenging or frightening situations and to help you find new ways to approach these challenges and as they arise اس میں ہم فرد کو ایک سائیکو تھرپیوٹیک انٹرونشن سے گزارتے ہیں جس میں فرد نئے انداز سیکھتا ہے جینے کے اور چیزوں کو چیلنج کرنے کے چیزوں کو فیس کرنے کے نئے طریقے سیکھتا ہے اس کے بعد ہے take medications دوائیاں لینے چاہیے اور سیکیٹری سے رابطہ کرنا چاہیے یہ ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر دوائی نہیں کھانی چاہیے اس کی جو اتنی بھی medication ہے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو anti anxiety drugs لیں گے SSRIs لیں گے SNRIs لیں گے یہ دو گروپ ہیں medication کے benzodiazepینز لیں گے such as alprezolam لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ فوری طور پہ اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے استعمال کریں گے اور یہ ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر آپ استعمال نہیں کریں گے اور ڈاکٹر اس کو زیادہ recommend نہیں کرے گا زیادہ زیادہ ایک ہفتے کے لیے وہ دے گا یا پانچ دن کے لیے دے گا یا دو دن کے لیے دے گا تاکہ وہ جو شدت ہے وہ جو terror ہے دہشت ہے اس کو کم کیا جائے اور سائیکو تھرپی کے لیے فرد تیار ہو سکے alprezolam can help treat the symptoms of panic when they occur alprezolam جو ہے ALP کہتے ہیں اسے یہ اس کے علاج کے لیے معاون ہوتی ہے لیکن میں پھر کہوں گا کہ anti-anxiety جیسے بس پائیورون ہے یہ سکون کی ہے اس میں نیند بھی آئے گی انسان کو اس کے دل کی دڑکن جو ہے وہ بھی کم ہوگی اور بھی چیزیں ہوگی ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر self-medication کا سوچئے گا بھی بات یہ آپ کو addiction کر دے گی dependence اکر ہو جائے گی ڈاکٹر بھی اسے limited وقت کے لیے دیتے ہیں dependence اکر نہ ہو جائے اس لیے ڈاکٹر اسے شارٹ ٹائنز کے لیے دیتے ہیں زیادہ نہیں دیتے ہیں اس میں anti-anxiety بس پائیورون بھی استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ جو psychotherapy کے دوران use deep breathing ہم اس میں deep breathing سکھاتے ہیں breathe in hold breathe out اس کو ہم تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ جائے ہم اپنے client سے کہتے ہیں ایسے میں کہ اپنا جسم ڈیلا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ take لگا کے ڈیلا چھوڑ کے جسم بیٹھ جاؤ پہلے اسے ہم یہ چیز سکھا دیں گے اس کے بعد ہم اس چیز کو اسے آنکھیں بند کر کے کرنے کو کہیں گے آنکھیں کھلی سے بھی وہ کر سکتا ہے لیکن اسے سکھانا ضروری ہوگا کیونکہ یہ proper کیا جائے گا اسے تو پھر ہی اس سے فرق پڑے گا جیسے کہ ہم اسے کہیں گے اپنے nose سے اپنے ناگ سے سانس کو اندر کھینچ کے لے کے جاؤ اور اسے پانچ سیکنڈ دس سیکنڈ کے لیے ٹوینٹی سیکنڈ کے لیے hold کرو اور پھر اسے اپنے mouth کے راستے سے exhale کر دیا جائے نکال دیا جائے آہستہ آہستہ تو اس طرح سے پھر وہ اس کا جو anxiety level ہے وہ کم ہوگا اس کے علاوہ close your eyes during panic attacks ہم recommend کریں گے کہ جب بھی گبراہت زیادہ ہو کہیں بیٹھ جاؤ اور اپنی آنکھیں بند کر دو اس میں حکمت کیا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ جو اسے اس کی anxiety کو بڑھاوا دینے والی situations ہیں ان کو block کیا جا سکے this can block out any extra similarly and make it easier to focus on your breathing تاکہ وہ سانس بقاعدہ صحیح سے سانس لے سکے اس کی آنکھیں چیزوں کو دیکھ رہی ہیں اس کے کان چیزوں کو سن رہی ہیں اس کا جو terror ہے دہشت ہے وہ اور بڑھ رہی ہے اسے قابو کرنے کے لیے چیز کروائی جائے گی اس کے بعد muscle relaxation techniques ہیں یہ بھی ہم سکھاتے ہیں اپنے client کو anxiety کے جتنے بھی patients آتے ہیں یا somatoform کے جتنے بھی somatic illness کے جتنے بھی patient آتے ہیں conversion کے آتے ہیں اور بھی دیگر patients ان کو ہم muscle relaxation ضرور کرواتے ہیں ان کو relax رہنا سکھاتے ہیں اچھا اس بیماری کی anxiety کی وجوہات ہم روز دیکھتے ہیں تقریبا anxiety میں جو panic attack ہے شدید anxiety کی جو type ہے اس کی کیا کیا reasons یا causes ہو سکتی ہیں have panic disorder ہو سکتا ہے کسی کو panic disorder ہے anxiety کا criteria میٹ کر گیا panic disorder کا تو اس کو یہ چیز ہوگی have another anxiety disorder ہو سکتا ہے اسے anxiety disorder میں کوئی اور disorder ہو جیسے GAD ہے social anxiety ہے phobias ہیں یا پھر substance use وہ کوئی drug addiction کر رہا ہے یا پھر اس میں ہوگا کہ certain medicines use of certain medicines وہ مقصوص دوائیاں لے رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی دل کو پریشانی ہوتی گبرہت ہوتی ہے have a medical condition یا اسے کوئی ایسا medical issue ہے جس کی بینہ پہ وہ anxiety کا اشکار رہتا ہے such as overactive thyroid جیسے thyroid overactive ہو تو اس میں بھی panic attack کی symptoms آتی ہیں have a condition that involves psychosis psychosis کے جو patients ہیں ان میں بھی یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں what is the difference between neurosis and psychosis یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں neurosis illnesses جو ہیں ان میں self awareness ہوتی ہے insight present ہوتی ہے یعنی client کو پتا ہوتا ہے کہ اسے ایسے تھوڑے بہت نفسیاتی مسائل ہیں یہ neurosis کہلاتا ہے psychosis میں client کو اپنی awareness نہیں ہوتی اسے اپنی condition سے وہ aware نہیں ہوتا وہ کہہ رہا ہوتا میں پاگل نہیں ہوں میں ٹھیک ہوں میں پاگل نہیں میں ٹھیک ہوں اسے sense نہیں ہوتی اس کی جو insight ہے وہ present نہیں ہوتی situations that remind you of past or current stress in life یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی situation جو ہے وہ آپ کو اپنے دکھ کے دنوں کی یاد دلا دیں یا ماضی میں پہنچا دیں جہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی صدمہ ہوا تھا تو اس وجہ سے بھی آپ کو panic attack ہو سکتا ہے اس کے علاوہ social events ہیں جس میں انسان embarrassing محسوس کرتا ہے اسے embarrassment کا سامنا ہوتا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے یا کوئی conflicts ہوتے پیچیدگیاں ہوتی ہیں کوئی complexes ہوتے ہیں جو انسان کو lead کرتے ہیں کہ وہ anxiety کا level شدید کر دیتا ہے اور اسے panic attack ہو جاتا ہے یہاں ہم بات کریں گے misconceptions کی لوگوں میں شعور نہیں ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ جو psychologists ہیں یہ پاگلوں کے ڈاکٹر ہیں یعنی ان کو سارے لوگ normal لگتے ہیں اور پاگل ان کو وہ لگتا ہے جو بہت زیادہ severe disorder کنڈیشن میں ہے صرف ان کو لگتا ہے کہ یہ صرف ان کو treat کرتے ہیں بہت سارے چیزوں کو بلکل common stresses سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں ہے بہت سارے so called normal افراد جو ہیں ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے جی سار جی وہ ہرا کہہ رہی ہیں کہ جو پڑے لکھے افراد ہیں وہ بھی ان چیزوں پر believe نہیں کرتے یعنی وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سائکولیسٹ کیا کرے گا یہ باتوں سے کیسے علاج ہوگا تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو شدید قسم کا پاگل پن ہے وہ کوئی بس علاج کے لیے جا سکتا ہے یہ جو ایشیوز ہیں یہ جو سٹریس ہے یہ جو انزائیٹی ہے اس کی کو خیر ہے ایسا نہیں ہے ان کو چاہیے یہ help لیں ٹھیک ہے یہ treatment method ہے یہ certified treatment method ہے یہ کون سا ہم نے local یہاں پہ بنایا پوری دنیا میں یہ عمل میں اسے بھی سمجھ ہی نہیں آتا کہ ایسے علاج کیسے ہو سکتا یا ان کی ضرور آتا mental health matters mental health جو ہے اس کے بینہ کچھ بھی نہیں ہے جی کوئی اور question ہو بلکل ایسے یہ fear of death ہے کوئی خبر نہ مل جائے کوئی news نہ مل جائے کہ کوئی مر گیا ہے انسان کو لگتا رہتا ہے کہ ابھی کوئی آئے گا اور خبر بتائے گا ابھی ring بجے گی اور فون آئے گا کہ فلان فوت ہو گیا تو excessive بلکل اس کی counseling اور psychotherapy ہے excessive concerns ہوتے ہیں تشویش